السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب میرے ساتھ مل کر ایک مرد با درود پاک پڑھئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم وسلم علیہ علم ازافے کے لئے دعا کیجئے رب زدنی علما اے اللہ میرے علم میں ازافہ فرما آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچوں کلمہ جو ہے سیکھیں گے اور پانچوں کلمہ استغفار استغفار معنی توبہ کرنا استغفر اللہ ربی من كل زنب اذنبتو عمداً او ختاً سراً او علانیتاً وَأَتُوبُ اِلَيْهِ مِنَ الزَّنْبِ الَّذِي اعْلَمُ وَمِنَ الزَّنْبِ الَّذِي لَا اعْلَمُ وَمِنَ الزَّنْبِ الَّذِي لَا اعْلَمُ اِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الزَّنُوبِ وَغَفَّارُ الزَّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِجِ الْعَظِيمِ پانچ میں کلمہ کا ترجمہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوچ کر کیا یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا اے اللہ بے شک تم عیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے پانچ میں کلمہ کے اندر ایک اکثریت جو میں نے دیکھی ہے بچوں سے اور بڑوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کیا پڑھتے ہیں خاتا آن نہیں پڑھتے یا خاتا آن تو یہ خاتا آن نہیں ہے یہاں پر یہ گلتی جو ہے دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے اصل میں خاتا آن ہے اور اگر آپ اس پر وقف کرتے ہیں رکھتے ہیں تو اس کا وقف ہوگا خاتا آ اور خطا آن یا خطا آ نہیں ہوگا ٹھیک اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اور سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاک اللہ خیرہ